محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری پناہ میں ہے انہیں کوئی ٹشن نہیں کر سکتا ابو جہل نے کھڑے ہو کر کہا تم یہ اس کا کلمہ پڑھ کے کہہ رہے ہو یا اپنی سرداری کے زوم پر کہہ رہے ہو اپنی سرداری کے بلبوتے پر اکانی میں نے اس کا کلمہ نہیں پڑھا جو اللہ نے مجھے سٹیٹس دیا ہے اس کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ پھر ٹھیک ہے ہم انہوں کو کبھی ٹش نہیں کریں گے اس قدر حال سنگین ہو گیا تھا اور کبھی آسمان کے فرشتے نہیں روئے سوائے دو جگہ ایک دفعہ جب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو الٹا لٹایا اور چھوری ہاتھ میں اور سر کے بال ہاتھ میں اس طرح اور یوں آسمان کو دیکھ کے کہا یا اللہ تم اس سے ناراض ہو گیا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل کی محبت آ گئی ہے اس پر آسمان کے فرشتے زارو قطار روئے تھے اور ایک جب ہمارے نبی کو پتھر پڑے اور پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو کے گر گئے اس وقت ساتوں آسمان کے فرشتے روئے تھے اور پھر ملک الجبال حاضر ہوا یا رسول اللہ اجازت ہو تو ان کو ایسے پیس کے سرما بنا کے رکھ دوں نہیں نہیں اللہ تعالی ان کی نسل میں ایسے پیدا کرے گا جو اللہ کی توحید کو ماننے والے ہوں گے اس تکلیف کے بعد یہ سفر ہوا کہ ستائیس رجب کو جبرائیل آئے آسمان سج چکے ہیں اور ہماری یعنی زبان میں یا ہمارے رواج میں کہ یا رسول اللہ استقبال کے لئے قطاریں لگ گئی ہیں آپ ان کو لے کر گئے آپ امہانی رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھیں گھر میں تھے آپ تو وہاں سے حاتیم میں لے گئے آپ کا سینہ چاک کیا دوسرے فرشتہ وہ پانی لائے زمزم کا اس سے آپ کے سینے کو صاف کیا پھر دل باہر نکالا اس کو چیرا اس سے صاف کیا اور پھر دوبارہ دل کو رکھ دیا سینے کو بند کر دیا آپ یہ سارا کچھ اپنے ہوش میں دیکھ رہے تھے پھر وہاں سے برراک پہ سوار ہوئے برراک گدے سے بڑا کد خچر سے چھوٹا کدوالا ایک جانور تھا جس پر آپ کو سوار کرایا گیا اور وہ تھوڑا مستی کرنے لگا تو جبریل بولے تو یہ پتہ ہے تیرے اوپر کون سوار ہیں تو اس کے ساتھ ہی وہ ایک دم سر نیچے کر گیا اور پھر وہاں سے پرواز کی بیت المقدس اور وہاں آپ نے وہ نفل پڑے اور ان کو وہیں چھوڑ دیا